موسیقی 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 اللہ تعالیٰ سلامت رکھے لکھ سال دل کی ہوئے نتیجہ امام جنب پر اومین واسطے فاتح بڑے دار ہے نہیں دنیا تے آباد ہے نبستہ آج اومین آج اے فاتح انہ واسطے بڑی نعمت ہے حتی کہ کتنے خوش ہوں دے وسلم کتنے محضوظ ہوں دے وسلم کے کوئی تسانوں کی آدھ کر رہا تے مرسی آزاد ہیں آج تسانوں آپ کو محنت کرنی چاہیے لئے اپنے واسطے بھی محومین واسطے دنیا مولئے قینات فرمین عباد اللہ انکم وما تعملون من حاضر دنیا اسویام وجلون مدینون مقتزون واللہ دے بڑھو تُس سے مہمانوں پڑھا سارا نظامی مہمان آج اے مدینون مقتزون مکروزی فتھاڑیا منگیاں اللہ ہی عطا کی تھے وجود قجل المنکوز عمل المحفوظ جہاں بھیجے کوئی کمزور نہیں رہی زندگی گھٹدی پہ یہ عمل محفوظ ہوتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ قجل المنکوز یعنی ساڑی زندگی در تالہ سا دن آلہ یہ سا دن آلہ سا سا دن آلہ زندگی کام ہو رہی ہے اللہ معلی ہے ان پرامین ان کے مزدہ حرمال یاو مزدہ حاصلو انت بی ماتاوی من الحق خاصلو انسان تحت بڑی زندگی گزاری ہے کہ انہیں کے قصہ صاحبوں نے آتا ہے کہ زندگی مکی اس وقت مدینون مکتزون پاڑی کوئی اپنی ملکیت نہیں جو کچھ ہے اللہ دیتا ہے ساڑھے وجود اللہ دیتا نحمت اللہ دیتا اولاد امان میں رات اور ختمت چڑھائیں کہ زمین جس نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے جا اسمان میں سایا کہ بلکل مادود جائیں دنیا ہے جس نے جسی آبادہ تھوڑا وقت تک تمہارا فرمینر کے آجلت منقوز عمل محفوظ تھوڑا عمل محفوظ ہے وقت گزر گئی ہے وقت ختم ہو رہی ہے لیکن عمل جو کتم محفوظ ہے اور اس تا پتلشی اس سے لئے سام کبرہ چکتا ہے کیا خیال ہے اٹھایا نہیں اٹھایا نہیں کیا خیال ہے سارا جانا کیا سنہیں اٹھ دے ایک آواز آئے گی پورا عالم کبروں سے نکل کھڑا ہوگا خالق کی قنات قادر ہے بہت مئرمان ہے اللہ یہ اس خالق دیسا نے حسان منا کے نمتہ دے کے پھر میں توانا مولا تا خطبہ سنا ہے کہ سمرسلتہ دعا یدو علیہ اللہ نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے مخلوق جہنم ہوئی لیکن پھر کتنے نمتہ دیتی ہیں ہیک لکھ چوئی ہزار نبی پہ دے لیکن مولا لی فرمیدن سمرسلتہ دعا یدو علیہ جتنے انبیاء آئے وہ جنت کی دعوت دینے کے لئے آئے لیکن فلت دعا یعجابو لیکن کسی کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اُلٹا ظلم کی دے گئے صدم کی دے گئے کتنے انبیاء دے ظلم ہوئے تو میرے بھائیوں آخر ریزلٹ موت ہے مرنے اس وقتے تو مولا فرمیدنہ نمشیقوں پہ ذکر موت محلی تجھے وسیعت کرتا موت کے موت وزیادہ یادیا کرتا اسیدہ کبراوے نے موت ہوئی آترانہ نہیں فرمایا ایک لال غفلہ دیان ہو رحمہ اُس سے تھوڑے سے بھی غافل نہیں ہے وہ سہلے تیری سوچ کوئی اور روئے تو ہوتا 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 ہے تو ہوتا 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 ہے مرمائے کفاوائزم دے موت آئیان تمو ہو توانی تو کہیں مبلے وایدے سمجھاوان دی لوڑی کوئی نہیں توانی توجہ سمجھاوان دے مردے کافی دینا نو آپ تیار کر کے دو رہ دے ہو بڑے 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 بڑیاں گڑیاں دے سوار ہونے لیکن آج دا بڑی مرزی لال نہیں جا رہے انزلو فیہ غیرہ نازلین آپ مرزی لال نہیں ہوتے کیا ہم کریں دے سوڑ دے ویڈیو یہ تھے مکان بڑایا آپ میں آب رٹھا لیکن میری مزاج مطابق ہے پڑوس میری مزاج مطابق ہے لیکن جنہیں کبرا حصہوں میں پچھنے ہی نہیں دیتا ساڑے میار مطابق جہا ہی نہیں کیا خیال ہے انزلو فیہ غیرہ نازلین تو میرے بھائی مزارش یہ ہے کہ اللہ نے بہت احسان کی تا انسان بڑا کے نعم تلیدیوں اور اللہ چاہ دے کہ میرا بندہ تنکیل شخص ہو کھا دیتا ہے جو میں قریب اللہ کو بول گئے تو شاید ان پاور کیڑیے گی پھر تک کوئی احسان میں بڑا ہے طاقت میں دیتا ہے ہونو بھی اللہ حرم رہے اللہ کینات میں پتبہ ان ام حضر ظالب فلیں گے فروت آخذو فرمائے تو سیکھا دیکھو کہ ظالم آیا شکرہ رہا ہے اللہ بہر کرے کچھ نہیں آتا یہ دائے مقصر نہیں اگر ظالم اللہ پولہ دیتا ہے یہ مقصر نہیں جو انہیں کمزہ قدرہ دیتا ہے انہیں کنٹرول یہ کرنے سے وَوَلُو بِالْمِلْسَادِ اللَّهِ مَجَادِ طَرِقِهِ وَبِالْمَوْزِ شَجَابِ مَسَا غِرِقِهِ مولا علیہ فرمائے دیتا ہے اگر کوئی اللہ دا دوشنوڑ کی نکلنا میچاہ یہ تکی دے ویسے یہ نکلنے سے ایتنے یہ فرانس لگے دن تے ویجے لِلَّا اِلْمَشْرِقُ بَالْمَدْدَوْا سرکاری با میں ہسا رس 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 رہاں دے پہنے شخص آیا تھے ارس کی تیبالا میں بڑا گناہ گا رہا بڑا گناہ گا رہا گناہ تو نہیں رکھ دا دردہ بھی ہاں یہ انہم تو دردہ گناہ ہی نہیں رکھ دے رکھ دا بھی ہاں میں گروہ ایسا رس 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 رہا تو جو ہے جو میں یہ گناہ ہی گروہ سرکار فرمین لاتار کو رزق اللہ فزن ماشیت اللہ تا رزق خانہ جھوڑ دے جو ہے شخص آیا سبحان اللہ اکھناک مولانا گناہ گار آن پر اے پہنے رازک میں جا لے رزق بہر نہیں دیں گناہ گار آنے کوش رہے تھے جب اللہ رازک نہیں ماندے مشرق نام کناہگار عام اچھا سرکار فرمایا یہ معاملہ مشکل ہے اخرج مر بلعیت اللہ فضل ماشیح اللہ دی حکومہ دیجو رکل وانجواتی مرضی گناہ ودکا اور اللہ کا مولا یہ در پیزی گا اللہ علیہ مشکل ہے یہ کئی پاس ہے کیونکہ بیعک نہیں دی حکومت کہوں نکل سکتے ہیں رادی میں تو آیات سنا یہ ہے اور اللہ فرمایا دیکھنے مجھے نرد نکل داؤ میں پاس ہے ہی نہیں دو آتا اخرج مر بلعیت اللہ فضل ماشیح اللہ دی ملک جو بکلو مرضی گناہ کر اکڑا گمان آئے تو بڑا مشکل ہے اچھا فرمایا یہ مشکل ہے اتنا مازی اللہ اللہ فضل ماشیح گناہ اٹھا کر جتے دیکھو خدا گناہ کرے دا نا دیکھے کیا کیا لے اس کو یہ جگہی ہو جائے بندہ کتے تمین دیتے ہیں چلا کے گناہ کرے اٹھا یہ لے لے گھن دے چونکہ جیڑا ایمار رکھے نا ہیوالا نہیں دے دا وہ کافے رہے ہیں ہر چیس سامنے ہیں اتنا مازی اللہ جرک اللہ وہ جگہ تلاش کر جیتے تم فضا گناہ کریں دا نا دیکھے نہیں نہیں یہ دبڑا مشکل ہے فرمایا بات سبھت یہ مشکل ہے ازا جاکا ملک الموت لے جکلے ضرور حق فدفا ملک الموت روکا بز جو کرنا بھی بات روکا بز روکا بز نا کرر دے گئے محامل پخلا کا محلہ یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو اوہ عظیم فرشتہ کھڑے ہوئے نبی ہیں دروں کا بز کی تے حضرت سلمان عظیم ملک الموت روکا بز نا کرتے ہیں تو بیڑے فرمایا نے کہا میں آرام کرنا چاہنا میرے کمرے کوئی نا میں بڑا ہے یہ حکومت ہے میں سوکھی نہیں ہو لیا والہل ان منظر دیکھ رہا ہے بیت المقدس دی تعمیر شروع آئی تھی اللہ جنبی خوش ہو رہا ہے جو خالے کے کم میرے تو لے رہا ہے شروع آدھا بجمع تشریف فرق جد ہے کوئی چنگا کام کرو رہا ہے اللہ تا حامد کی دا کرو جو اللہ تو شکریہ آدھا کی دا کرو ریاکاری میں انہیں نہ کی تھی انہوں دا حامد کی تا کہتا ڈا حامد کی تا تو کہتے بغیر ہی کرا سکتا ہے کہتا ڈیوٹی چنگے کام دلائے گا اللہ دے شکریہ آدھا کرتا نبی شکر کھڑا کرتا ہے میرے اللہ تا کہتا ہے اچھا اللہ کی دخوم رو جوان اندر داخل تا ہے کمرہ پاندھا ہی تا ہے زوان داخل ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تو بڑے منہ کی تا ہے جوہد میرے کمرے کوئی نہ آئے میں آرام کرنا جانا نہ کہ حضور جناس شاہد یا ساتھ کہیں دے اجازت لوڑ کا آئے گا سمجھ گئے نبی جو آئے ملک موت ہے یا اجازت ہے اجازت ہے بہرمہ نہیں اجازت کوئی نہیں کھڑے نبی دی روکا بڑے اور سال تک کھڑوتے رہے نظام سکتا لی سننے بھئے سال دے بعد جیسے لوگ توحید چھوڑا لگے نہ تھے مجھ سے ایک پڑا لگے نہیں کیا منظر ساتھ ہو گئے بندے خدا تو توید تو جخت نہیں تھوڑ کر دے اس وقت سے پھر اللہ نے اندر آم کیتا یعنی کہ اتنے عظیب نبی دوسرے حضرت نوہ علیہ السلام بھی مشہور جیسیت کی ہے آئی آئی آزار ساتھ ہے آٹھے نو سو ساتھ بھی ہے مشہور ہے کہ حضرت نوہ علیہ السلام ہٹھائی آزار ساتھ ہے اندر آخرے کے لگے سے ملک الموت آئے کہاں حضرت نوہ علیہ السلام دھوکتے تشریف فرما جب ملک الموت آئے انہاں فرمایا اجازت ہے میں چھانچ ہمت باگوں جب ملک الموت آئے اجازت ہے چھانچ ہمت باگوں چھانتے آپ رہے ہیں ملک الموت کی جو ملکم سے اللہ تعالیٰ ابھی بڑے لمبی زیادہ کی بزاری نہیں مصوری جہان تے کیوں معصوص کیتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی بڑے لمبی زندگی بزاری نہیں کیوں معصوص کیتا رہے ہیں اچھا ایک دوسری قرآن ہے کہ سکھ دیا زندگیاں تھوڑیاں میری دیں نکھ دیا زندگیاں نمیاں لگے دیں جہانتے ہیں جہانتے ہیں جہانتے ہیں وہ کتنی لمبی زندگی کی نظر آ رہی ہے وہ کتنی لمبی زندگی کی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ابھی اس سندگی جو مزاری نہیں اس دنیا دیکھئے معصوص کیتا رہے ہیں چھٹڑا صاحب ہر کے فرمایے ہیں ملک الموت سچ کچھ دہتہ گزر دے گئے ہیں اٹھائی ہزار سال لیکن معلومین پہ آ رہا دے گئے ہیں دھوک دھوٹی کے صاحب دے آ رہے ہیں یہ دنیا دی حقیقت ہے فرمایے یہ سچا آقا ملک جان کال ملک الموت لے یک بے ضرور اکفت فا ملک الموت روکا وز کرن آویت روکا بزن کرن دے ہیں آگا رہے ہیں ادھان اولا ہے دھوٹی طالق دباہ رےہے ہیں اچھا میں فریشتے کسی اٹھان کہتے ہیں انہاں مالے پاسیں گا بانہ میں بات نے پیا جاں آکھا ملک اچھا خدا نہیں آگا مولا ہے دھوٹی طالق دباہ رہے ہیں بعد جو اے ہیں ادھان فرمایا گونے ہیں اللہ دم اندار کبات آف اندازہ کر با تہنی اندھے رسک بغیر نفدی ہیں نہ اندھا مول کو چھوڑ سکتائیں نہ وہ جگہ تلاش کر سکتا جیتے دو نہ کرے دن جلو خدا نہ نیکھے نہ ملک المعوت رہوک سکتا ہے نہ فرش نہ مقابلہ کر سکتا ہے اللہ دینا فرمانی کیوں کرے دن اللہ دینا فرمانی کیوں کرے دن تو میرے پاس یہ قرآنی نہیں ہے یعنی اللہ چاہتا ہے میری مخلوق جنت مہربان ہے انبیاء بیدے مجھ سے تکلیف کھٹ دی تھی پھر توبہ تو دروازہ کھول دی تا جسے لئے ترمون بڑھے جسے لئے تو چاہے تیرے معافی منگارتی دے رہے ہو معافی دیر نہیں کرے یہ نہیں کوئی مجھے نہیں بلکہ تائم و حبیب اللہ جنہاں توبہ کرنا دا دوست پڑھ رہے تھا یعنی کی طرح کریم ہے اللہ تو میرے بھائیوں اللہ نے ساڑھے تحسان کیتا سن اس نبی دا انتی بڑھایا جہدے امد ہی ہو من بس دے نبی دوائی مانی دے بہت احسان ہے خالق دا اور دین بہت احسان ہے کوئی مشکل نہیں مشکلات میں پہلے رس گئی تھا کہ خود احسانی پیدا کردہ مشکلات ہیں ورنہ اللہ میں تک کوئی ترکڑا مشکل دین ہے کوئی یہ مشکل دین ہے حضور کائنات ورس دے رحمت ہے کوئی من نے تاہی حضور رحمتن کوئی نہ من نے تاہی حضور رحمتن دوسری اس دنیا تھی دیکھو ان کیفیتیں بڑھائی دی یہ صاحب کا نوگا یعنی صاحب کا عمدہ مزریت اگر اس دور تھی آج دور تھی دوسری بوازنہ کرو بڑھائیاں دے بھی چیز وہ لوگ آج دی جوز بھی نہیں سمجھا رہے انہیں یہ بڑھائیاں اس دور تھی اس دور دی یعنی جی میں کیفیت کے بیجار ہی فرق ہے سادہ دور آج در دور کتنا پلند ہے لوگ کتنے ہوتے چلے گئے یعنی کچھ سادے دور دیں جیلے لوگ بڑھائی کردے ہیں اس دی کوئی اتنے لمبی جوڑی مار نہیں ہو جیلے گھون ہے یہ کیا ہے لیکن کو کناہ کردن انہیں دیلے شکلہ مصف ہوئے یہ نظام آئے لوگ مچھلی سے شکلہ کردن سورہ عرام پڑھو وَسْأَرْهُمَنِ الْقَرِيَةِ اللَّدِ وَسْأَرْهُمَنِ الْقَرِيَةِ اللَّدِ وَسْأَرْهُمَنِ الْقَرِيَةِ اللَّدِ ہفتہ لے دی شکار کرنا منا لیکن انتہان ہے یہ تس دیارے شکار کرنا منا از تاتیم ہی تانو جوما سابتے بشوران اس دیارے مچھلیاں پانی دی اتھے آکے کھڑوڑے وہی پکڑے نہ کھا آلے دی لوڑے نہ دیار دی لوڑا ہے دیڑا پکڑے مچھلیاں کھڑی ہیں وڑی مرزو بے مچھلی بھی کھڑی ہوئی ہتھی آوے وڑکیڑا رکے لیکن پکڑنا بھی حرام ہے کھاؤنا بھی توجہ سمجھ آ رہی پکڑنا بھی حرام ہے لیکن مچھلیاں کھڑی ہیں جو کھاوے جو پکڑے اللہ خلی مرزو بے ہاں جو اللہ یس پہ تون لاتاتی اس ہفتہ لے دیارے تو باقی دنہ جو مچھلیاں نظر ہی جیرے دیارے پکڑنا حرام مچھلیاں کھڑی ہیں جیرے دینا دینا جو پکڑنا حلال ہے مچھلیاں نظر ہی لیکن ہم پتہ لگ دے حلال او کھڑا پڑا ہے حرام آسانی رہاں تمہیں دے حلال جڑے یہ مشکلہ جمالہ جس پہ تون لاتاتی یعنی وہ مچھلیاں آ دی ہے نہیں وہ تازمائشی آئی پکڑنا حرام ہے لیکن مچھلیاں کھڑی ہیں اللہ فرمی دے کھڑا لگ کرنا بلوہوں بے ماکانو یفشبون ہم فرسکوں کو اسی طرح آزباتیں آئیں مال دے دیتا تولہ دے دیتی جاگیرہ دے دیتا اقتدار دے دیتا بھائیو نیکی سے کھلی تنے فرشائر دیوینے لیتاکہ جنیتی نیکہ کریندہ کے ہون میرے گرگردہ یا نہیں گرگردہ جو جئے لوگ مچھلی دے شکار کرے لیا کھڑا لگا ہم کھڑا لگا رہا دے تنخواس رہی صویرے اٹھن دے کوئی خیرزیر آئی دے کوئی بندر بن گیا جب دے مچھلی دے شکار کرے لیا بندر بن گئے دے بھولوں بن گئے آج بندے شکار ہوندے بھائی انسان شکار ہوندے بھائی در حالت دے دیکھو دے صحیح لیکن شکلہ پاس کھڑی جنی اتنی عظیم ہستی ہے پاور اتنی اعلیٰ نے اتنا عظیم بڑھا ہے جس نے رسول کی اطاعت جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس سے روکے روکے جس سے روکے روکے حضور نے تیوی سال اللہ دے دین کی تولیم دی اور پھر فرمایا ایک مرتبہ نے کے مرتبہ فرمایا انی تاریکن فیکن حصہ خلائن کتاب اللہ ویتراتی احلم ایتی ما انت بس اکنم بے حمالت ذل بادی حتی جارد علی الحوز دو بزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور رحم بیت جب تک ان سے متمسکر ہوگے کبھی گبران نہیں جب تک ان سے متمسکر ہوگے سرکان یہ نہیں فرمایا کہ کبھی بیمار نہیں ہوگے یہ نہیں فرمایا کہ کبھی غریب نہیں ہوگی اگر ایک دو جولے نالہ نا تسا قرآن نالی تو پسو گھرکواتے اہل بیت آنی جو سینے درو چیزیں دو پہ کردے ہیں بیماری دوwan تیر ہو دے ہیں دو پہ کردے ہیں کیا ہلا ہے انہ کی بیماری تب یہ اللہ جاردے ہوگے دو مربا تب یہ اللہ جاردے ہوگے انہیں گمرائی تیر اللہ سلاح دے ہوگے گمرائی تھی اللہ اس رسلے گمرائی تو بچہ نوازت ہے قرآن اور اہل بیت اور کتنے متعدد مقامات دیتے پھر اہل بیتی عظمت چاہتا رہے تطہیر دیتا رہے پھر میں نے فرمائے اللہم آملا ہے اہل بیت اشارہ یعنی اہل بیتی عظمت بھی درشی پھر انہا عظیم ہستے ہیں کہ بیتی عظمت سرکارے امیر المامرین مقام خم غدیر دیتے بڑا فسیح و بلی خطبہ اشارہ فرمایا کہ گھنٹیا تا خطبہ اللہ دی عم فرمائی اور عم تباہت پر ماشر ناس ماکر سازت فی تبلیغ مانزالہ لوگوں جو اللہ نے نازل کیا ہے میں نے پہچانے میں کمی نہیں کی لیکن اتنا ہی یہ آیت نازل ہوئی مقام خم غدیر دیتے اللہ جبرین لوگ بھیجے وز میرے حبیب نوار میں تھا ملاوانا دو کم کرنے ایک تا حج پریکٹیکلی تورتی کرا دے دوسرا علی دی بھلایا دے اعلان کر دے تو سرکار نے آج واپس آئے مقام خم غدیر دیتے جبریل پہ آج رہاں آجا ہے بڑا پرشور واقعہ پرانا دو میمبر بن گیا سرکار تشریف لے آئے فرماید ماشر ناس ماکر سازت فی تولیغ مانزالہ لوگوں جو اللہ نے نازل کیا ہے میں نے پہچانے میں کمی نہیں کی لیکن اس آیت تا سببت فاہد مہد سائے نا جیڑی ہون آیا تھا حاوات علیہ علیہ جبریل مرارا سلاس تین مرتبہ جبریل میرے پاس آیا تین مرتبہ اور بعد درد السلام نے اللہ پہ فرمائے دی اللہ پہ فرمائے دی اس مقام پر میں کھڑوں گا کہ علیہ جبریل مرارا سیاہ کو بتاؤں کہ علی میرا بھائی ہے علی میرا خلیفہِ علی میرا جانشیلِ علی میرے دباعت وڑا امام ہے محلو منی محلو حرونہ بن موسیٰ حلید مکام میرے نلی میں دی حضرتِ حرونہ دینا بن موسیٰ دینا اللہ نولا نبی افرادی میرے بعد نبی نہیں ہے علی نبی نہیں ہے اللہ اللہ کا ولی ہے میں محمد کا مسیح ہے میرے بعد نبی نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے اللہ نے بیرتے آیت ناظر کیتی ہے انما ولیوں کم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لذین یقیمونہ سلعہتا ویوتونہ زکاہتا وکم راکیوں اللہ دوڑا ولی سوڑے پہلو جیڑے مانج اللہ ولی ہے انہا مانج محمد ولی ہے انہا مانج محمد ولی ہے انہا مانج حدی ولی ہے سوڑے پہو مت فرمایا نے انہا علی جبنہ بیتال مقام السلام فاتر زکاہت وہاں راک لوگوں اے عدی ہے جہاں نماز نہیں قائم کی تھی اور آلات ربور زکاہت بھی دیتی ہے حقیق جملہ فرمایا نے سالتوہ جبرائیل یاستا فیابین نا تبلیغ ذالے فیلائی کو مرادی طریب ہے مرادی طریب ہے فرمایا نے میں جبرائیل واقع اللہ واقع میرے قول اعلان نہ کرا میرے قول اعلان نہ کرا شہد بجمع حیران دیا ہوئے حضور پہ فرمایا نے میرے قول اعلان نہ کرا بجمع حیران دیتی ہے کیوں؟ بِعِلْمِ لِقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ وَكَسْرَةِ الْمُنَافِقِينَ جو کہ میں محمد جانتا ہوں متقین تھوڑے کے منافق زیادہ ہیں نعرہِ تَقْبِلِ نعرہِ رِسَالَ نعرہِ حَادَرِينَ نعرہِ اور خالق نے متعدد مقامات دیا اللہ نے درش ہے یعنی جو اسلام کا مزاہ کرنے والے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے اعصاب بیان کی ہیں لیکن فرمایا اور پھر لِقَسْرَةِ ادعاں بھی غیر مرا مجھے بھی کئی مرد بائیوں نے تکلیفیں دیا ہیں کیوں تکلیفیں دیا ہیں؟ لِقَسْرَةِ بُلْعَزْمَتِ یا جاوہا اقبالی یا نعرہِ اس لیے کہ ہر وقت میرے شاد ہوتے ہیں اور میری توجہوں کا مرکز ہی ہے لوگ اس کو پسند نہیں کر دیں لیکن جو بھی ہوں اللہ راضی نہیں ہوں جب تک میں اعلان نہ کروں آگے فرمایا دیں کہ معاشر الناس اِنَّ اللَّهَ النَّاسَ بَمُنَكُمْ بَلِيَنْ وَإِمَامًا مُفْتَرَ ذَنْتَاتُ وَلَا الْمُحَاجِرِينَ وَلَا اَنسَار وَتَابِينَ لَهُمْ لوگو اللہ نے علی کو دھوڑا امام بڑھا ہے اللہ نے علی کو دھوڑا ولی بڑھا ہے مُفْتَر ذَنْتَاتُ علی کی اطاعت ماجم ہے ہر محاجر پر مُفْتَر ذَنْتَاتُ وَالَلْقَاتِ وَالْحَاصِدْتَ ہر تیہاتی پر علی کی اطاعت واجب ہے ہر شہری پر وَالَلْعَجْمِ وَالْعَرْبِي ہر عجمی پر علی کی تات 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 اطاعت واجب ہے ہر شاپر علی کی اطاعت واجب ہے وحالا کل بواہ دن حرک اور عید کا قلمہ پڑھنے والے پر علی کی اطاعت واجب ہے فرمایا نافذ و نمر و جائز و قولو علی دعم چلسی علی دحقم چلسی علی حرور عمر ہے توجہ فرمایا ملہون من خانفر و مرہوم من تابع جس نے علی کی مخانفت کی اس پر اللہ کی رامت ہوگی جس نے اتباع کی اس پر اللہ کی رامت ہوگی اس پر اللہ کی حقیق جبلہ فرمایا نی ماشاء اللہ ساخر و مشہد و قویم کی آخری مقام ہے جہاں علی کو ابنکہ مقام بنا سنو 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 اطاعت کرو سرے تسلیم خواہ کرو ان اللہ ربکم و علاہوکم و ولیوکم ثوڑا رب ثوڑا اللہ ثوڑا رب ثوڑا ولی و مندونہ رسولہ محمد و نبی و ولیوکم اور اللہ دباد اللہ دنبی محمد ثوڑا ولی اگر جبلہ فرمایا نی بڑا سوڑا محمد جو تمہارے شاملے کھڑا بھی ہے اور جو اسے خطاب ہی کر رہا ہے خطاب ہی کر رہا ہے سنو اللہ دباد میں محمد محمد سنو و منبادی علیت و ولیوکم بیامر و اماموکم بیامر اللہ ربکم فرمایا تیرے بعد علی تمہارا امام بھی ہے علی تمہارا ولی بھی ہے اللہ کے حکم سے جو تمہارا رب ہے اور اس کے حکم فرمایا والا امامہ تو فی ذریعتی من حلد الا یوم القیام علیت و بعد ذریعت میری ہوگی اولاد علی کی ہوگی قیامت تک امامہ تیسی گھرانے میں رہے گی تدبر القرآن قرآن سمجھو سنوے بھئے قرآن سمجھو وَاللَّهِ لَيُنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ کوئی نہیں ہے یعنی علی کے علاوہ وَاللَّهِ لَيُنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَا وَلَا يُسِعَ لَكُمْ تَفْصِیرَا کوئی نہیں ہے جو تجھے قرآن کی تنبیحات بتائے یا اس کی تفسیر کی وضاحت کرے اِلَّا الَّذِي آخِذُم بِيَّدِ مَقَرْ وَوْ جِسْكَ ہاتھ میں محمد کے ہاتھ میں ہے اتنے فرمایا نے مانکنت مولا ہو فحاذ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے سنو دے بھائیو اور پھر فرمایا نے یہ دوئے دوستی ہے یعنی میں بزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور رہلے بھائیو جو ہے میرے بھائیو قرآن اور رہلے بیت چونکہ خالق تو اپنے نظام قرآن تا سارے خرج بوجود ہے نا کیڑکو میں نے یہ دکھار قرآن کوئی نہیں کئی کے نصرے اور سر میں دکھا دیا غلافی سونے چڑھے اور سر فرمایاں دی زیرن دی سونے شیشے آلیاں دی پڑھے اور سر آیا قرآنی سے وحث دیا قرآنی سے رکھن وحث دیا کہ جس میں قرآن سے تمسخ ہو رہے لئے بیت آو میرے بھائیو قرآن اور رہلے بیت تعلق اتنا ہے حضور فرمید یہ جب تیرے کو القرآن پاکہ معمولی نہ سمجھ تیرے کار علی موجود ہے تیرے کار سرکال نخصہ موجود ہے تیرے کار سرکال نخصہ موجود ہے قرآن دیازم نہ سمجھ قرآن شافع بھی ہے قرآن و شفع بھی ہے قرآن سفارش بھی کرے سی تے قرآن دے سفارش کبھون بھی ہو میں دعا دے معاشر قرآن ہی نہیں آنے دیوے آیتی رسانے کو عزیب ہستی بڑھ کے حصے انبیاء حیران و جنیان علیہ ہستی کون ہے شہداء حیران و جن ملک حیران و جن حضورت واہ کے انبیاء پوچھنے حضورت ہستی کون ہے فرمیزن اللہ دے پاکر آمین سجدہ سازکشی خالق فرمیزن میں دے پاکر آمین سارچا کے جانے مفہومی ہے بڑھ در نئی بارتدہ اور میرے اللہ جنہیں دنیا دیبریزہ دے درام کیتے میرے حقوں مطابق عمل کیتے وہاں دے سفارشی بڑھ کے آئے اللہ فرمیزن تیری سفارش کبھون ہے پکڑ جائے دا ہاتھ لے جا اتنا ہی پتہ لے گزیروں کو قرآن دے سفارش بھی قبول ہے اے اللہ دے پاک کلام کو ساڑھی بھی سفارش کر رہے تھے قرآن آکھے میں تو سازی زندگی در اکھار نہیں یہ آمدھو تو میں دا واقعہ بھی نہ ہوئی تھی اخبار واسطے دے کو ٹیم لگ دا جڑا چھوٹ دا پلند ہے اخبار دے ضرور پڑھنے جڑا چھوٹ دا پلند ہے قرآن دے کو اعلان دے کو بڑا شاوکے چھوٹ دے پلند دے آخرت دے کو اعلان محلوم کرنے لوڑ دے دے قرآن دے لو آخرت یہ خبر دے دے پہ کرنا کیا ہے پہ بجنا کیتھ ہے امر کی میں کر رہی ہے اور ایمان کی طرح ہے جو قرآن آکھا ہے قرآن شاک چاہے نہیں دے انتے شاک کر سکتے کمال شاک بھی نہیں کر سکتے امر کیوں نہیں کر رہا ہے کیا کیا فکر کر یعنی قرآن مولا دے دوسرا خنبہ ہے ان اللہ ہم سارا کتاب ان اللہ نے ہادی کتاب لازم کیا ہے فرمایا اس وزدے اسی ہی کیلئے لازم خیر جل میں وَتَّا خَذُق لازم خیر تا تَتُو کہے اللہ اچھائی دے رستے رسے دے انہوں ہمتے دو کہے اللہ تو خیر دے رستے رسے اللہ کتنے لوگاں سب قرآن تو پوئیتے ہیں خیر دے رستے یہ سمجھانا لیسا کتنے بیٹھیں جانے بندے سارے بیٹھیں انگلیس نے بڑا دو ہو رہے ہیں کیا کیا ہے اسینگلیس نے جتنی قرآن نیوہ در گیتی ہے کتنے بندیاں سے قرآن پڑھیں ہاں لیکن قرآن اللہ دا کلام ہے سواب کتنے پڑھیں سواب کتنے پڑھیں حضور فرمائنی سلیمان فارسی سلیمان قرآن ضرور پڑھا پڑھا سلیمان فارسی اصلا تک پیغام پڑھ جانا چھنے پڑھو انہاں قرآن قرآن کفارت ضرور قرآن دا پڑھنا گناہ دا کفار ہے شترت من النار آگ کے سامنے پڑھتا ہے امان من العذاب اللہ کے عذاب سے امان ہیں برمائنی حضور فرمائنی شکتا اپنے میکرہ پہ کل آیت سواب ویعت شہید جو ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے اللہ سو شہید سواب ادا کرے سو شہید جو ہوتا پہ کل سورت سواب و نبی ایک شورت قرآن کی خدم کرے اللہ نبی نبوت سواب ادا کر اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تستغفر لہو الملائکہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ملائکہ اس کے لئے اس دفعہ کرتا اس طاقت لہو الجنہ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے راضی آروہ مولاہو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے اس وقت سرکار فرد نفرو بوجود تکم بے تلاوت القرآن اپنے گھروں میں روشن کرو قرآن دے تلاوت سوڑ دے بھائیو سبحان اللہ سرکار فرد سلمان المومن نظرکار القرآن قرآن سوڑنا ہوتا ہی لگتا ہے یہ تعلی ہوگی چاہیر اگر آپ یہ نہیں یہ تعلی ہوگی یہ تعلی ہوگی نہیں تر قرآن دے کہت لذتا ہے مٹچے چھوڑا لے بدا قرآن دے تعلی ہوگی فرمائے ایسیلمان المومن زکار القرآن جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے خالق اللہ رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے اللہ رحمت کے دروازے جب مومن قرآن دے تلاوت کرے تھے کہ قرآن دے حرف نفذ نام نفذ یعنی بسم اللہ اتا حرف ہے یعنی مومن جب زمان سے حرف ادا کرتا ہے تو اللہ حرف کے بدلے ایک فرشتہ خان کرتا ہے جو قیامہ تک رسولی اس نے فاہر کرتا رہا تھا سنوڑ دے میروں بھوڑ میرے بھائیو پنجوی آکار دے فرمان شنا ہوں پدرے ٹیم زیادہ ندھی گیا ہوئے محمد تھا کنو منیوں ماشاء اللہ اللہ بے تورک سلامت رکھے بڑی میر بانی اللہ تورک سلامت رکھے سرکار امام محمد واکر نے سرکار چونکہ اہل بیت اور قرآن تاپس نے بھی بڑا ربطہ ہے ساڑھی ہدایت باز دے چونکہ قرآن شاہدت میں موجود ہے محصوم فرمیندر کہ تُسی اس دور سے بھی بڑا خاص آمدیاں طریقہ سانودر سے اگر انسان کوشش کرے تحقیق کا تلاش کر شکل ہے محصوم فرمیندر کی اس دور سے بھی چونکہ بعض ماں پڑھتے غیبہ دیجئے باقی ہسکے انہوں اللہ بلا لے محصوم فرمیندر کی اس زمانے دے بھی طاڑے بہت دے کیا طاڑے ذمہ داری ہے در سالہ فرمان کسے دیکھو چھو کوئی شاہدہ فرمان بیان کرے ایمی حقہ بند کر کے تسلیم نہیں کرنا دور بڑا اور کاؤنے جو کوئی حوارہ فرمان بیان کرے ایمی حقہ بند لینا ساٹھے فرمان کو ملاو قرآن دےنا لے اگر قرآن دےنا لے تو اکھا بند کر کے تسلیم جگہ دے اگر قرآن ملنے لے اس کو دیوار کے بارے سادہ فرمان قرآن دے خلاف روڑے نہیں سکتا اچھا کتنا بڑا سواب اور عزت ہے قائدی کار سڑو میری کار سڑو قرآن دےنا لے جو روڑے حدیث پڑی ہے کوئی آیا کس در وہ فون قرآن دے ملتا ہے قرآن جو گھر پی ہے اگر ملتا ہے تو بے شک تسلیم کر لو اگر نہیں ملتا تو اس باقبے سا اسے بھرنے سکتا گوھرا ہمیں گھر سننے بھرنے درہنے بکسا تو بند نہیں کیا آس ہلو رہے ہیں سانو دنے ہو جا یہ خیال ہے اپنی آخرات ہے خیال کرنا جائے در سے بجھے بیٹھے ہیں میرے بھائی بروز ماشور کی انہیں دوست کو سناسکتا خاص کر خلاف میرا دوست سناسکتا یا رہتا نجال اے دلیل اتخذ خلاف خلیلہ خاص میں خلاف کو دوست نہ بناتا اس نے تو مجھے برباد کر دیا ہے دوستیاں بناواتا ہی اوہ بناو جڑیاں تو آڑیا آخراتی تکام آویں ایسے دوست ہونے چاہے دیں جو کہ مومن ایک بہت جدا میرے بھائیوں قرآن دی عظمت تیرے کار موجود ہے پاکشان امور دیڑے گروہ شکل دیں قرآن دی عظمت سواب دن شفیر قرآن دے عمل کر پوچھتے سے قرآن دیکھو نہیں قنوی آقا فرمین عام حسدی نہیں فرمارا اتنا جابر جوفی نو فرمارا جابر جابر بڑی عظیم شخصیات تھے صحابی بھی شاکر بھی محدث بھی چھوڑے بھی اور راوی بھی اور میں تک کتاب پڑھ آکے ساٹھ ہزار حدیث دے آفے دے اس حسدی فرمارا جابر لات بھونو لنا ولی جابر دوسر دوست نہیں بن سکتا سو آن اللہ پہلے بھی عظمت سمی انہ دم یاد سمی لوگ بڑھائی آست نہیں اللہ انہوں چھوڑے ہیں یہ تو انہ بھی مہربانی ہیں کئی کو آپ انہ آکھ 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 یہ کیا جابر لات بھونو لنا ولی جابر دوسر دوست نہیں بن سکتا حتی تم آل کار و مس رکھ و کار و کار نکر رس سو جہاں میرے دوسر دوست نہیں بن سکتا یہاں تک سارا شہر اکٹ چھتی کے تیرے بلاوے تک واقع کچھو بنا نہیں دو برا من دو انشان برا انشان لا یا زون کذال اگرد برشان نہ کرے غم زردہ نہ کرے کیا خیال کوئی ایک منہ پورا آنکھ افسوس رکھ دے نہیں لگ دا تیجر مسال شہر آنکھ کیا افسوس رکھ سی نا رکھ سی دل پرداش ریس سی جی افسوس رکھ سی نا دل یا اکسی جرید لیکن پنجوہ آدھ ہے بیت افسوس رکھ دل دی مر لیے جو پنجوے دی مر لیے کیا خیال اطاعت واضح ہے اتصی بنی سارا شہر تیجر آنکھ توہین کرے دل برداش نہیں ہونا قریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا اور کارونا کرنا کرا جن سال اللہ جس جن سارا شہر آنکھ تعریف کرے تک خوش نہیں دی توجہ ہے اس یہ کام بد کرے دیں لوگ ہاں تو ڈر دیں ان کو ہی نہیں کرے دیں لوگ آکھ کرے دیں جن سلسل ہے لوگ تعریف کریں پھرے کہیں پروگرام کی میں یہ دیں لوگ شہری جنسہ ہے معرم ہے مجال سے جب آکے جتنے امور خیر آسان یکسیت ہی دگا ہو دنے لوگ خیال ہیں کی خیال ہیں میں اس راضی کے رز گئی تھا کہ حضور رو پیان کہ میری امت مشریف بڑھ میں سلسل اللہ پیچھ مال کیوں فرمایا ریاقار بڑھ شہری عمل نہیں کیفیت یہ شہری شہری کتنا بڑا عمل ہے ازاد آری مظل میں کربلا پھر کیفیت لوگ کیا ایک جنہ جڑا عمل لوگ واس نہیں دی بڑھ گروز باشر خوز خالف ہو ایسی جن کے لئے کلتر ان سلا کر جب جو کرو تھوڑا کرو لاجے سنو کذالک یہ بات تجھے خوش نہ کرے من ماری گھر تجھے تھک دے بہتے لیکن محمد حدیث رہاو نہیں دائے لاجے سنو کذالک یہ بات تجھے خوش نہ کرے پچھ آپ سے جناب اجاب مول رفت کے کرام فرمائے آریز نفس قادا قداب اللہ اپنے آت کو قرآن نے پیش کر اپنے اپنے قرآن نے پیش کر کیا کہا نہیں ازا اپنے قرآن نے پیش کر اوچا عزت ود سی گھڑ دی کیا نہیں عزت ود سی گھڑ دی بات از 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 ود دی تو قرآن نے پیش ہے اپنے آپ نے کیوں نہیں کر لئے کیوں دست بولا نے عریض رفظ ادا کتاب اللہ اپنے آپ کو قرآن دی بیش کر اگر تو قرآن دی رست دی چل را را دی را قرآن دی رست دی ان آد دی چل رہی آد زاہد تز دی قرآن دی رست دی چل پش قرآن دی گول اللہ دی قرآن اکرماند قول ہوتی ہے تنو قرآن دی سی جو اکرماند قول ہوتی اکرماند اگر پڑھنے سورہ رات اس دی بیچ اللہ نے اٹھ اللہ اکرماند لوگ یا دی 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 اکرماند اولو پہ ہو گئے ضرور پڑھ ہے سوال دی بھائیو پڑھ 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 دی بھائیو 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 اللہ رسول اللہ بھائیو بھائیو حیدری بھائیو سبقہ اللہ سلام دی ارمائے حق مآو بھائیو سلام اللہ بھائیو بھائیو جہاں جو زود ہے تو قرآن دس رہے ویسا جائے دا ہے چونکہ قرآن نے مختصر جیسے ہوتی تعریف کی تھی قرآن ویسے ساری دنیا جیسے مل جاوے خوش نہ تھی سب چیز چلی جاوے تو نشان نہ تھی یہ زود ہے سننے دے بے فرمایا اور راگے بند بے ترخیبے جیسے رنبت جیسے قرآن دے وینتے تو اس نے راگے بے ہائیں قرآن پڑھتا سی قرآن کیلئی چیسے رنبت دے وینتے اطاعت اخدام رتیب اللہ آواتی الرسول و اولیلہ علیہ پھر قرآن اللہ دی اطاعت ما سو در جنت رس دے سارو علام اغفرت دن میں ربکو علیہ جنت کو کوشش کرو اللہ تو ما فی مگو جنت کو جانی کوشش متحدد مقام دے قرآن دے صرف قرآن رغبا دے واریے جنتی کوشش کرو اللہ دی اطاعت کرو محمد اور آل محمدی پھر جی میں حکم دے وینتے اطاعت کرو سننے بے ہو جنتی رنبت دیواریے جنت بے ترین کار قرآن دے اللہ بڑھائے کوئی نہیں خائفان بے تخویفے جیڑی سہتوں تک قرآن درہنے تے توڑھ گئے قرآن دے مشرک نہ بڑھیں جہنم لگا ویسے کس وقت ہے حرام نہ کھاویں جہنم لگا ویسے قرآن دے سیسی حسد قرآن دے مچھے ہی نہیں خوش قرآن دے قول اللہ دفا کلام تمجھو نال اللہ دفا کلام میں کے کھاواتے کے پیوان مجبورہ میں کھاؤنے یہ جن پیوڑنے یہ اللہ دے قرآن اگزی قلو حلالت تیبا حلال کھاؤنے حرام نہ کھاؤنے قرآن دے قول اللہ دے گوڑنے سوڑھ گئے کوئے وہ با زمین تھے چلنा تکیوے چلنے قرآن کیا ہے تب سےotsیے ح셔서 علام سے زمین تھے آگر گئے نہ چلیں سندے قول اللہ Dur find upon یقین سوڑھے آیا تا informações آیا کووران دے دشتی رہِ짜 دجتی چڑھر رہی Mercedes آگر اور اسہان درس آئی سےieux بگتا نہیں مسنورات ویسے بھی قرآن نے Pojahอง درہ سہر کردہ پردہ واجب ہے اور یہ مسطورت عزت ہے احترام اللہ نے بہت عزت بڑھائی ہے مسطورت مسطورت اپنا مقام ناشر اللہ نے بہت عظمت عطا کی یعنی پردہ اور اتنی عزت اللہ نے بڑھائی ہے کہ مسطورتہ گھار اللہ مسجد حکم بڑھا چھوڑے مسجد ہی جا کے نماز پڑھے مسطورتہ گھار نماز پڑھے اللہ اتنا عزت دے اور پھر عزت کتنی ہے میرے بھائیوں مسطورتہ گھاری کے نماز پڑھے کمرے دے اندر پڑھے دروازہ پاندھ ہے لیکن ساتھ سے چادر کوئی نہیں اللہ میں تیری نماز کبھر نہیں کر دی کچھ والا نظر آرہا نہیں بنوڑی کائنی تیری بات ہے دو میری قلیزے تیرا سارکنجہ ہوئے آپ انتاظہ کر دیئے لیکن آپ نے گھار دے بیچھے اوہ کمرے دے اندر مشلے دے اندر ساتھ میں کا برداشت نہیں کرتا بازار آرہا ہے اچھ گریزی کہ کیا لیکنی مرسٹی آئیں جو سمجھے آئیں یہ تو پتہ لگ سی جاتا مجھے دربار اچھ پیش کی ہو سی پڑھو تا سی جاتا حضور محراج دے تجریف لے گئے رسٹی ہے کس قسم دے عراب ہو رہا کس وقت قسم دے عراب ہو رہا ہے سوڑ دے بھئے اس وقت قسم دے عراب ہو رہا ہے اس وقت قسم دے عراب ہو رہا ہے پھر اللہ دے نظام ہے مرتمہ حضور فرمارہ ہے کہ مستور سوٹ زیادہ کس وقت اللہ دے قریب ہو دیئے تو مقدومہ اکاونہ جب آپ پہ جرس کی دیئے امیدان جب آپ مستور اپنے گھاری جوہے اس وقت مخلوق سے اللہ دے زیادہ قریب ہوتی ہے اور حضور جب پوچھا مستور کے لئے زینت کیا ہے بی بی جواج فرمائے مستور کے لئے زینت یہ ہے کہ یہ غیر مارم کو نہ دیکھیں غیر مارم اس کو اور مستور دین دہ حصہ ہے اللہ نہیں میں نہیں بھئے دین دہ حصہ ہے جناب ستیزت الگمراہ جناب مقدومہ کون ہیں کی بھی یہ جذبت ہے اللہ نے کتنی عزت بڑھائی کتنا مقام ہے اس مستور کا اپنے مقام اور مستور نہ بھولیں اللہ تو بہت عزت بڑھائی پھر کتنا مقام ہے کہ وہاں نے رہن دی جنت ماں دے قدمائیں چاہیے یعنی بیوی اگر تنے کن عورت اسے دیکھتے ترائد ہو رہی یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے بیٹی ہے اللہ نے کتنی عزت اطاقی دی باپ کے لئے رحمت ہے بیوی ہے تو شوہر کے لئے نصف ایمان ہے یہ جنت ہے کتنا مقام ہے جنہاں اللہ نے عطاقی اور پھر سسٹم کتنا اللہ نے عظیم بنایا چونکہ اللہ ہی میں چاہتا ہے یہ زمینی کی مخلوق پیدا کر سکتا لیکن اللہ کی توہر نے گھر جنت بھیجیے ایسا سسٹم بنایا ایک بیت عزت اعترام کرو ایک بیت عبو دے خیال دے ریائت کرو شاہر کوئی نام جنت دے سکتا اولاد نہ ہوئے تو اللہ بڑا پریشان ہوتا ہے کیا خیال ہے اللہ دے یہ اولاد یہ میری امانت یہ اپنے محبت تقاضے پھورے کر لیکن خیال کریں میری امانت ہی خیالت کریں صلاحہ دے اولاد واسد اتنا اللہ نے ایک سسٹم بڑھائے پھر مسطور واسد کتنا مقام ہے شاہر جنہاں نے بڑی یعنی عزت مسطور واسد ہے کہ اپنے شعور نہیں خیال دے رابی امی صلو پریشان دے نہیں ہو رہے مزور دی خدمہ دی آئے میں مسطور آتی تر کوئی مقصد ارض لے کے آئے کہ مردہ دے بڑے مسائل ہیں مردہ دے کوئی دولتوں دی مارد واندن تاکہ دے جہاد کر دے فلاں کر دے فلاں کر دے مردہ واسد دے جنت آسان ہے مسطور واسد ہے اتنے مسائل ہی نہیں سننے پڑے ہوئے ساری اندیس نے دیدی دس سے سکیئے تو سرکار فرمائے مختص حالے ہے کہ جنیس مسطور اپنے شوہر دیت آت کرے کہ سارا اتنا بارد کوئی مقام مردہ دے سب سے بڑی عبادت ہے عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کی بات سرکار فرمائے اگر کسی دوسرے سجدے کا حکم ہوئے آت امہ عورت حکم دے وہ آج شوہر سجدہ کا کہ بہت بہت ہی کشیف نظام ہے اتنا پھر سواب کتنا ہے یعنی محدیث پرزا بیوست کہ مابن عمرت تسکیئ تسکیئ امرا شربت مائے کوئی مسطور اپنے یعنی شوہر پانی نہیں بھٹ بلاوے چاہے اللہ کانا خیرن اللہ کانا خیرن صدت سیام لیارہ و قیام لیلہ جو اپنے شوہر کو ایک گھونٹ پانی نہ پھلاوے ہی میں سمجھوں جو سال روزے سال عبادت نال افضل ہے نتاز سام سنو انہیں آرہا کہ پورے سال روزے اور پورے سال دی نماز نال افضل ہے اور فرمایا دیلی عورت اکرن شوہر رمائے تیرے کھاری تیرے من کوئی اچھائی لیٹھی بھی نہیں ہی دا سارا مکہ تھا اور سلکار فرمایا کہ جیڑا مرد توجہ عورت بدخلقی تیرے سبر کرے اللہ اس کو جناب عیوب کا عجر عطا کرے گا اور جو عورت اپنے شوہر کی بدخلقی پر سبر کرے اللہ جناب آسیہ کی تیرے عجر دیکھو جی مسنور آت کام کر دیا نا کھرائی چھائی جیڑی مسنور جھاڑو رہے دیا سمجھے بہت اللہ دا جھاڑو دیا جیڑی مسنور روٹیاں پکے دیا اللہ کی طرح مہربان ہے سرکار فران بطول جو مسنور چکی چلا ہوئے اللہ ہر دانے میں بدلے گنا باپ کر دیا جی مسنور روٹی پکا گرمی ہو دیا جیتنی گرمی اس لے ترہی کو سیلزہ چاہر نام کو تنا دور کر دیا جیڑی مسنور جی بطن ساتھ کرے اللہ اس نے گناہ باپ کر دیا بڑی سوچھو جی حدیث میں سرکار بہت بدول جی مسنور اپنے بچے دوائے نہ جی مسنور تربیت کیا رہے بچے اس نے دوائے اس نے ساتھ جی ہاتھ پیرے دوائے دے جی اللہ مسنور نے گناہ باپ کر دیم بڑا سوک ہے وقت ہے قرآن چھوڑ دے بے قرآن اور رہلے بے رہلے بے نسیرہ تملاو انیتار گنفیق مت اکلہ ایک ایک کہلے قرآن تو پوچھا اللہ دفعا قرآن نماز ضرور یہ قرآن حیال کرے حقیم السلام نماز بڑے مشرف نہ بڑے اس دین دے خلط میں بڑا زیادت تھا پریشان کی تھے دو چاہ جو لے دین اور خبت چاہی بکشر سبیلے اس دی دی خاند البتول لہ پورا گھر لگے عیدی امو پردہ دا دیا لڑیا لڑیا آگے نماز سال آئی دی لہ دنان دی زری تے بنیو آب مولا فرمین نماز سام بنیو را تالو سی مہا فلی لے ویسا آپ لے ویسا آگیا سجد سرکار حسن ہو ویہا کھبے سرکار موسیل ہو موسیل زیادہ اونوی رمضان مزرم لکی لے پتر گھر چاہ کے لے آئے میرے آنکھ آدے ساتھ میں رو رہا ہے پچھا انہیں سرکارِ حصر بیٹا حصر روانا لکھاو انہیں ارس کی تھی ابا جان پھڑے دوست کو ادھے رو دن پھڑے سنتی ادھے رو دن تو آنکھیں کہ صرف لگ گئی فرمائے دینا آنکھ ہم گھر بھر ہوگو ایو چاندے ہیں میریاں دیاں ملنا ملنا آرہ میں جھ خمیاں میریاں دیاں آوازہ میرے صحابی نہ سنے اللہ جانے جدائی وی اتنا پرداس آئی کرے دھو ہوو حدید یہاں دیاں بازارا ہے انچہ چادرہ ہونی ہے انچہ چادرہ دے ہو ایسا ہے جب ہر ہی دی اگر دی اللہ تعالی بزدہ رکھے میرے مولانا امامِ حسینؑ صلیل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فوج بھو گئی آنے ہیں یہ کہلے رائے گئے ہیں اللہ سے ہم سلے دے رہے ہیں این این آب نائی یو بیرے سوائے بتوئے کیدے تو گئے ہو این آئین اقرانی بیرے سوائے بھائیاں کیدے تو گئے ہو این آلی اکبر این آقی لباس وہاں آپ جو کوئی نہیں آیا ہے انہاں ساگتے ہیں انہاں سجانے جنہاں قولا حبید راتا دے زہاں اردوئی لگا وہاں اور اردوئی لگا وہاں مسلم حبیب در ونیاں وہاں کوئی تو بچ وچوں میں تکوش وچوں میں اجرکو من اللہ دیناں گلہ ہمیں در آدھا دے در ونڈیو ڈیڈر پہ اکناں گا دے مرین این آب نائی این آب نائی این آب نائی این آب نائی جاں بتاہت سفا یا فرسان رہے جاں وہاں میرے سونے شاہ سواں وہاں میرے جو جو بھائد رہاں وہاں مالیوں لائی کم لبالاتو لیبون فرماین در سو تر ضعیم حسین ودر سوینا میں کوئی جواب کیوں نہیں والے بط فرمایا یا نہیں تسکی میں جواب دے اور تسا جو مولک جو دور گئے ہو یہ فرمائے ہم حالت مبدت امہ نمامے کو یا تھوڑی یہ محبت نہیں رہی جیڑی پہلے آئی بات آتیا نہیں جو نہیں سکتا میرے وفاد سلطان سمجھ دی تھوڑی یہ محبتہ نہیں فرق نہیں آیا پر تسا جو مولک جو دور گئے ہو جیت ہو گئے وردے نہیں اے ماہ عشاء اکبر دبابا جی گئے وردے نہیں صدے دے کیوں یہ جواب ہے ہم نے پہلی جو نالا فرمائے در فکو مولن نومت دبا یوہر کرام اور میرے سوڑے سکتی ہے اور مٹھیا نیدران تو اٹھو ضربہ لگیا نے جنہ تو مر گئے اٹھو مادفہ ہوا ان حرامے رسول اللہ اطلاع پر لیا آتے اٹھو مریہ بہنہ دے خیمیں بچھا اٹھو مریہ بہنہ دے خیمیں بچھا مریہ بہنہ دے خیمیں بچھا کوشے جکرے در یہ خیمیں بچھے آئے انہوں پر آدھا سر جداوے انہوں کبھی نے بجھ دے آئے نوٹ گنوں ناظر ہی کوئی نہیں جو ڈڑالی کبھی نہیں فوج آئی لوٹی جنادی علیدی اور شریف دیئے لوٹے در ہے انہوں کبھ در کے لوٹی دیا رہی ہے صدقے 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 صدقے